بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ہالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے تین چائنیز کمپنیوں پر پاکستانی مزائل پروگرام میں مدد فراہم کرنے کا عظام لگاتے ہوئے سینکشنز آئیت کر دی ہیں امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ تینوں کمپنیاں عالمی قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پاکستان کو مختلف مزائلز میں استعمال کیے جانے والے سپیئر پارٹس فراہم کر رہی تھی ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ امریکہ نے چائنہ پر پاکستان کی مدد کا عظام لگایا ہو بلکہ امریکہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسی چھوٹی حرکتیں کر چکا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سینکشنز کسی طرح چائنہ اور پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں اور کیا ان کے ڈر سے پاکستان اپنے ڈیفنس پر سمجھوتا کر لے گا تو دوستوں بے شک امریکہ خود کو سپر پاور سمجھتا ہے لیکن وہ خود بھی یہ بات جانتا ہے کہ امریکن پبندیاں کسی صورت چائنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چائنہ اور پاکستان تو ایک جانب امریکن سینکشنز نے تو آج تک ایران اور نورت کوریا کا بھی کچھ نہیں بگاڑا یہ دونوں ممالک آج بھی دل کھول کر اپنے ڈیفنس پر خرچہ کر رہے ہیں اور آئے روز نت نئے ہتیار عالمی مارکیٹ میں پیش کرتے رہتے ہیں دوستوں اب بات کرتے ہیں امریکن سینکشنز کی وجہ سے پاکستانی میزائلز پر پڑنے والے اثرات کے متعلق تو شاید آنے والے کچھ دنوں میں کئی کرائی کی ڈیفنس ایکسپرٹس آپ کو ان کے بارے میں بتا کر درائیں گے لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کبھی اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوا ہم نے اپنی پچھلی وڈیو میں پاکستان کے ابابیل میزائل ٹیسٹ پر بات کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیسے پاکستان نے قابض اسرائیل تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان ہر طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرے گا اس ٹیسٹ کے محض ایک ہفتے کے دوران ہی امریکہ کا یک دم چائنیز کمپنیوں پر الزام لگاتے ہوئے پابندیاں آئیت کرنا یقیناً بہت بڑے پلین کا حصہ نظر آتا ہے اس امریکن پلیننگ کی کامیابی یا ناکامی کا سوال تو ایک طرف یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ نے اپنے چھے موڈرن وارشپس میڈل ایسٹ ریجن میں اسرائیل کی جانب تائینات کر دیئے ہیں یاد رہے کہ چائنہ بھی فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہے اور اسرائیل کو قابض ریاست تصور کرتا ہے ہم اس معاملے کے متعلق سامنے آنے والی مزید معلومات سے آپ دوستوں کو اپنی مستقبل کی ویڈیوز میں ضرور اگاہ کریں گے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے فرینڈز اور ریلیٹفز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کے متعلق بھی اگاہ کر سکتے ہیں شکریہ اب بات کرتے ہیں انڈیان ائر فورس کے بھراموس میزائل ٹیسٹ کے متعلق تو بھارتی فضائیہ نے کچھ دن قبل بھراموس ای آر کا بے اوف بینگول میں کامیاب تجربہ کیا ہے ای آر یعنی ایکسٹینڈیڈ رینج ہونے کے باعث اس ائر لانچ کروز میزائل نے چار سو کے بجائے چار سو پچاس کلومیٹر سے زیادہ دوری پر موجود اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اس ٹیسٹ کے دوران بھراموس ای آر کو سو تھٹی ایم کے آئی سے فائر کیا گیا تھا بھارت نے تقریباً پچیس سال قبل بھراموس پروجیکٹ روس کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا یہ بیسیکلی پرانے سوویت دور کے پی ایٹھ ہنڈریٹ آنکس میزائل سسٹم پر بیسٹ ہے بھراموس کا پہلا تجربہ دوہزار ایک میں کیا گیا اور بھارتی دعوے کے مطابق یہ میزائل اس وقت دنیا میں موجود سب سے زیادہ تیز رفتار سوپر سونک میزائل تھا اس ٹیسٹ کے محض تین سال بعد بھراموس کو دوہزار پانچ میں انڈین نیوی اور دوہزار نو میں انڈین آرمی میں بقاعدہ شامل کر لیا گیا مختلف سورسز کے مطابق بھراموس کا وزن تقریباً تین ہزار کلو گرام ہے اور یہ تری پوائنٹ فائف میک کی حد رفتار حاصل کر سکتا ہے اس میں انیشیل تھرسٹ کے لیے سولیڈ فیول جبکہ سیکنڈ سٹیج پروز فلائٹ کے لیے لیکویڈ فیول ریم جیٹ انڈین کا استعمال کیا جاتا ہے سامنے آنے والی کچھ اور رپورٹس کے مطابق بھارت نے بھراموس کو دوہزار بیسکیس کے دوران ہونے والے انڈیا چائنا ملیٹری سٹینڈ آفز کے دوران اپنی نوڈرن باؤنڈریز پر دفاعی ڈیوڈیز سر انجام دینے کے لیے ڈپلائی بھی کیا تھا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ بھارت اور روس مل کر یہ مزائل ڈویلپ کر رہے ہیں لیکن آج تک روس نے ایک بھی بھراموس مزائل خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی یاد رہے کہ بھارت کی تینوں آمڈ فورسز یعنی انڈین آرمی، نیوی اور ائر فورس بڑی تعداد میں بھراموس استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت نے فلپائنس کو اسی سال پہلا بھراموس مزائل فراہم کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے ٹی بی تھری ڈرون کے متعلق تو دوستوں ترکی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پر قابل اعتماد ڈرون سپلائر ہے ترکی کے بنائے ہوئے ڈرونز کئی حالیہ جنگوں مثلا شام، لیبیا، نوگورنو کارابا اور ریشیا یوکرائن کانفلیکٹ میں حصہ لے چکی ہیں ان جنگوں کے دوران سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا یو سی ای وی ترکش ساختہ ٹی بی ٹو تھا اب ان ڈرونز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو مدی نظر رکھتے ہوئے ترکیہ نے ٹی بی ٹو کا موڈرن ویریانٹ ٹی بی تھری ڈویلپ کرنا شروع کر دیا ہے یہ میڈیم رینج لانگ انڈیورنس انمینڈ ایریال کومبیٹ ویہیکل یعنی میل یو سی ای وی ہے اور اس کی لمبائی 8.35 میٹر چڑھائی 14 میٹر جبکہ انچائی 2.6 میٹر ہے ترکیہ نے ٹی بی تھری کو خاص طور پر short take off and land capabilities کے ساتھ design and develop کیا ہے اسی باعث اکثر defense analyst ٹی بی تھری کو aircraft carrier based ucav کہتے ہیں اس میں ترکیہ اپنا بنایا ہوا ٹی ای آئی پی ڈی ون سیونٹی انجن استعمال کرنا چاہتا ہے جو کہ اس وقت under development ہے publicly available data کے مطابق ٹی بی تھری کی حد رفتار 300 کلومیٹر ہے جبکہ یہ 232 کلومیٹرز کی cruise speed پر لگاتار کئی گھنٹوں تک پرواز بھر سکتا ہے دوستو اگر ہم ٹی بی تھری کی ammunition capacity کی بات کریں تو یہ 280 کلومیٹرز کی گلا بروت مثلا long range anti tank missile laser guided rockets precision guided munitions 81 mm air to surface launch motor rockets وغیرہ کو fire کر سکتا ہے اور ترکیہ ٹی بی تھری کے لیے مزید نئے missiles بھی develop کر رہا ہے ترکیہ نے عالمی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ٹی بی تھری کے ہارٹ پوائنٹس کی تعداد کو بڑھا کر چار کے وجہے چھے کر دیا ہے اگر ہم عالمی مارکیٹ کی بات کریں تو بے شک پاکستان ترکیش UCAVS کا بڑا خریدار ہے ایک جانب پاکستان نے حالیہ عرصے میں ترکیہ سے موڈرن اکنچی اور TB2 حاصل کیا ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان اور ترکی ساتھ مل کر لمبے عرصے سے انکا ڈرونز مینفیکچر کر رہے ہیں دوستوں جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کے مطلق ضرور اگاہ کریں پاکستان زندہ بات پاکستان آمڈ فورسز پہندہ بات موسیقی